میں نہیں جانتا ہوں آج مدرسوں کے اندر کہیں سے یہ بات نہیں آئی کہ کہیں آدمی کو اٹھایا گیا ہے یہ سمجھ کر کے میرے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں کوئی آدمی آ سکتا ہے میں اس کو ٹھہرا لوں اور صبح کو اس کے اندر آ جائے ایٹی ایس کے لوگ کے ساتھ یہ تو دہشت گرد ہے ہو سکتا ہے کسی مدرسے کے اندر بھی آ سکتا ہے مسجد کے اندر بھی ہے مندر کے اندر بھی آ سکتا ہے میرے اور آپ کے گھر کے اندر بھی آ سکتا ہے لیکن مسجد یا مدرسہ اس کے ذمہ دار ہے کوئی دمیتار نہیں ہے میں ابھی نہیں اس میں جو مدرسے کیلو آئیت ڈھائیسو ان سے کیا کیا باتیں گئی جو چار پانچ پوائنٹس ہیں ہم نے ان سے یہ بات کہی اس کے اندر بھی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سوالات کا مکمل مدد کریں اور ان کو جواب دیں آپ اپنے نظام کو مضبوط رکھیں صفائی سترائی کو مضبوط رکھیں اپنے حساب کو مکمل رکھیں جس مدرسے کے اندر زمین ہے اگر وہ زمین صحیح رکھیں آپ اس کو یہ نہ ہو کہ زمین مدرسے کی نہیں ہے آپ نے مدرسہ قائم کر لیا وہ مدرسہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا آپ جو بچے رکھ رہے ہیں ان کی دروتوں کو پورا کریں جو بچے چھوٹے ہیں ان کی تعلیم تربیت کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز کا خیار لکھیں اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی کوئی آپ کے مدرسے قدر مدار نہیں ہوگا بتے صاحب اللہ رہنے میں tendencies اللہ رہا ہے ہم تو اس لیے ذرے کہا رہا ہے ہمیںพلکہ تھے بچوں کی جو صدیral کیوں کرتی ہے سرکار اگر حد ہی کرتی ہے ہمیں اور مدرسے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں نہیں ہے ہمانے کوئی خوانا کیا خورz کا کبھ ہی ہے ہم سے کہے کالیج بناوں کالیج بنا دیں گے ہم سے کہے یونیورسٹی بناوں گے یونیورسٹی بنا دیں گے مدرسہ اور مسجد ہمارا دھرم اور مذاب ہے ہم اس کے لئے کسی مدرہ کسی گورنمنٹ کے کسی گراند کے ضرورت میں نہیں ہے سرد دو سوال تھا تو مارے چودہ سوال پوچھی جارے ہیں مدرسہ میں تو ایک جو قرائے کا گھر اور سمپتی کے بارے میں جو بکرد ہے بہت سارے مدرسہ سرچالکوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ڈال میں دیتے ہیں مدرسہ چلانے سے تو اس میں ایک اپتی تھی اور دوسرا کچھ مدرسہ سرچالکوں نے کہا کہ آسام میں جو بڑھلے موڈ ہوئے ہیں مدرسہ پر نہیں نہیں ہمیں آپ ہمیں آسام سربے کا تعلق یوپی سے ہے صرف اس روح تک ابھی آسام کے مسئلے کو ابھی آنا چڑھیں میرے بھائی سر کیا آسام میں جس طریقے سے عویت مدرسہ پر بڑھلے چلانے جا رہے ہیں تو یہاں کے مدرسہ سرچالکوں کو بھی لکھتا ہے کہ کیا ہمارے بڑھلے چلانے سے نہیں نہیں میں نے آپ سے میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ اگر مدرسے کی زمین آپ کی نہیں ہے اگر آپ نے مدرسہ فہاڑی زمین کے اوپر جو گورنمنٹ کی زمین ہے آپ نے جنگل کی زمین کے اوپر مدرسہ بنا لیا ہے گرام پنچائی کی زمین پر مدرسہ آپ نے بنا لیا ہے تو وہ مدرسہ گورنمنٹ کی زمین پر ہے ناجائز ہے ناجائز ہے اس مدرسے کو آپ کو خود توڑ دینا چاہیے اگر گورنمنٹ ٹوٹی ہے اس کا حق ہے اسی لئے ہم نے آج کہا ہے مدرسہ اپنی زمین پر بنائیے چاہے آپ خریدیے زمین کو یا میں اپنی زمین کو دان کرتا ہوں دیکھ لیجئے کہ یہ زمین دان کرنے والے کے اپنی ہے یا نہیں ہے اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے کوئی شک نہیں کوئی شباہ نہیں لیکن اگر آپ کسی دوسرے کی زمین پر مدرسہ بنائیں گے گورنمنٹ کی زمین پر مدرسہ یا مسجد بنائیں گے وہ حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ اور مسجد نہیں ہوگی اگر وہ اس کو توڑ دیتے ہیں ان کا حق ہے مدرسہ